ویڈیو ویڈیو میں دوستو اگارہ جن کے کرنٹ اپھیرس کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے ٹھیک ہے دوستو ابھی تک آپ لوگ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں لائک اور سیئر کرنا نہ بھولے اپنے دوستوں کے ساتھ اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں ویسے ہی نوٹفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے اور پیڈی ایف اس کا ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے t.me slash the cut-up show پر ٹیلیگرام چینل جو کی میرا ہے اس کو جوائن کر لیں دوستو وہاں پر آپ کو اس لیکچر کی پیڈی ایف بھی پروائیڈ کر دی جائے گی اور آپ لوگ یاد کرنے کی چینطہ نہ کریں یاد یہاں ہی پر کروا دیا جائے گا دوستو ٹھیک ہے اور ساتھی ساتھ ایک بات اور ہیسٹری ایک نومکس جیگرافی اور پولٹیکس کے لیکچر ماتر میں نے 11 گھنٹے میں فینس کیا ہے تو اسے آپ لوگ انہیں نہیں دیکھا ہے تو ابھی جا کر دیکھ لیں دوستو پچھلے ویڈیو میں نے question پوچھا تھا جس کا بہت لوگ انہیں صحیح جواب دیا ہے تو ان لوگ کو congratulation تو پچھلے ویڈیو کا question کیا تھا دوستو نیا chairman مطلب ادھیج کا پتبار کون سمالیں گے oil regulator جو پی این جی آر بھی ہے پی این جی آر بھی کا پھولپم ہوتا ہے petroleum and natural gas regulatory board اور اس کو ہندی میں petroleum اور پرکرٹیک gas نیامک board کاتے ہیں اور اور اس کے دوستو نیا chairman بنے ہیں یہ ہے ہمارے سنجیو نندن سہائے ٹھیک ہے دوستو تو یاد رکھی گا ان کا نام سنجیو نندن سہائے اور یہ پی این جی آر بھی کے نیا chairman بنے ہیں oil regulator company ہے یہ ٹھیک ہے دوستو تو یاد رکھی گا next question ہے ہمارا جو کہ آج کا current affair ہے which company becomes ICC's official partner till 2023 دوستو بھارت پہ جو کہ ایک payment company ہے digital payment company ہے جس میں کہ آپ digitally UPI کے تھو یا پھر transaction کر سکتے ہیں ٹھیک ہے money کو آپ ایک جگہ سے دوسرے جگہ بھیج سکتے ہیں تو بھارت پہ جو company ہے اس نے جو ہے ICC کے ساتھ officially partnershiping کی ہے 2023 تک ٹھیک ہے دوستو تو یاد رکھی گا 2023 تک ICC کا official partner company ہے بھارت پہ جس طرح سے phone پہ ہے دوستو کام کرتا ہے اسی طرح سے بھارت پہ بھی کام کرتا ہے اور یہ ایک نیا start up ہے دوستو تو یاد رکھی گا فارمی جی کے بات کرے تو made life کو اس نے خرید لیا ہے اور made life کو خریدتے ہی دوستو یہ بھارت کا سب سے زیادہ بکنے والا online pharmacy company بن گیا ہے ٹھیک ہے دوستو online pharmacy میں سب سے largest company بن گیا ہے فارمی جی ٹھیک ہے دوستو فارمی جی تو یاد رکھی گا اور وپرو کا بات کرے دوستو تو یہ تیسرا Indian company بنا ہے IT firm information technology firm جو کی دوستو 3 trillion کا market cap رکھتا ہے ابھی ٹھیک ہے دوستو market capitalization اس کا کتنا ہو گیا 3 trillion rupees اور ہیڈل برگ سیمنٹ کا بات کیا جائے دوستو تو یہ ورل کا مطلب دنیا کا پہلا co2 neutral cement پلانٹ جو ہے اس تھاپیت کرے گا کہاں پر دوستو سویڈن میں تو یاد رکھے گا دوستو سویڈن میں دنیا کا پہلا جو ہے co2 neutral cement پلانٹ کس کے دوارہ بنایا جائے گا ہیڈل برگ سیمنٹ کے دوارہ ٹھیک ہے دوستو next question which person term extended chairman of state owned insurance company life insurance corporation of india جس کو کی LIC بولتے ہیں تو LIC کا دوستو chairman کے پت کو پھر سے extend کیا جائے گا وہ کون سے person ہیں جو کی chairman بنیں گے تو یہ ہیں دوستو ایمار کمار اور ان کو LIC کے chairman کے پت کو extend کیا جائے گا پھر سے برہا کر مارچ 2022 تک کر دیا گیا ہے تو یاد رکھے گا اب یہ 13 مارچ 2022 تک دوستو پھر سے LIC کے chairman کے پت پر رہیں گے تو یاد رکھے گا ایمار کمار کا نام اور بات کیا جائے چندر شکر گھوش کے بارے میں دوستو تو چندر شکر گھوش یم ڈی اور سی او بندھن بینک کے بنایا گیا ہیں اور وی رہو جا کا بات کیا جائے تو آر بیل بینک کا ایم ڈی سی او وی رہو جا کو بنایا گیا اور انٹینیو گھٹیریس کا نام یو این چیف کے روپ میں ریکمنڈ کیا ہے کس نے یو این ایسین ہے ان فاکٹ انڈیا نے بھی ریکمنڈ کیا ہے کہ انٹینیو گھٹیریو کا نام ہونا چاہیے یو این چیف میں ٹھیک ہے دوستو تو اگر جو یہ بن گئے تو پانچ سال کے لیے پھر سے یہ انٹینیو گھٹیریس Okay پہلے بھی ڈی سال落ḥ ڈ سال کے لیے لیکن دو سال کے لیے ان کا کارکال پھر سے بڑھا دیا گیا دوستو دوcycles تو یاد رکھی گا دو sap Additionally رائع وندگی ڈ operation را تیرے تو دوستو ایک بات اور رہے اور ایک ربی سانکر میں نے بتایا تھا آپ کو اپریل یا میں کے مہینے میں رابی سنکر کو نیت کیا گیا ربی آئی کا ڈیپیٹی گورنر وہ ڈیپی کانونگو کا جگل یہ تھے اور دو اور کون ہے دوستو تو ایک ہے مائکل پاترہ اور دوسرے ایم راجیسور راو تو یاد رکھئے گا دوستو یہ ہے ربی آئی کے چار گورنر ہتیندر دعوے کا بات کیا جائے تو HSBC جو انڈیا ہے اس کے سی او کون بنایا گیا ہے ہتیندر دعوے تو آئی ایف انڈیا نیئر فورس کا جو ہے بھائیس چیف بنائے گئے ہیں یہ اور ساتھی ساتھ بات کیا جائے اگر جو رنجیت سنگھ ڈیسالے کے بارے میں تو ورلڈ بینک کا ایڈوکیشن ایڈوائزری یہ بنائے گئے ہیں اور گلوبل ٹیچر آوارڈ انہی کو ملاتا ہے رنجیت سنگھ ڈیسالے کو ٹھیک ہے دوستو next question who has been appointed as facebook grievance officer for india تو دوستو اسپورتی پریہ اسپورتی پریہ کو appoint کیا گیا ہے facebook کا سکایت ادھکاری ٹھیک ہے دوستو اگر جو بات کیا جائے سکایت ادھکاری کے بارے میں تو وارٹسپ کا حالی میں grievance officer نکت کیا گیا ہے پریس بھی لال کو تو یہ بھی نام یاد رکھے گا وارٹسپ کا grievance officer پریس بھی لال اور facebook کی کون appoint کی گئی ہے اسپورتی پریہ اور ساتھی ساتھ بات کیا جائے تو نیا آئی ٹی رول آیا ہے جس کے تھرو کیا ہوگا اگر جو آپ کے پاس پچاس لاکھ سے زیادہ user ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کمپنی ہے اس کے پاس پچاس لاکھ سے زیادہ user ہے اگر جو تو اس کے لیے دوستو ایک grievance officer رکھنا جروری ہے ایک nodal officer رکھنا جروری ہے اور ایک chief compliance officer رکھنا جروری ہے ٹھیک ہے اور تینوں یہ جو officer ہے grievance officer nodal officer chief compliance officer تینوں جو ہے انڈیان ہونے چاہیے دوستو ٹھیک ہے تو یاد رکھے کہ آپ لوگ اسی لیے whatsapp نے اور facebook نے اپنا grievance officer کو رکھا ہے اور ساتھی ساتھ ان تینوں کا contact دینا بھی بہت ضروری ہے کمپنی کے website پر آپ کو contact دینا ہوگا ٹھیک ہے اس کا grievance officer ہو یا پھر nodal یا پھر chief compliance officer اور ساتھی ساتھ بات کیا جائے اگر جو ہی تین داوک ہے تو انہیں کے بارے میں میں نے آپ کو بتائیں next question who wins paint printer price 2021 تو یہ دوستو شیچی دنگرمبا ٹھیک ہے دوستو شیچی دنگرمبا اور ان کو ملا ہے paint printer price 2021 بات کیا جائے شیچی دنگرمبا کے بارے میں جن کو paint printer price 2021 ملا ہے تو یہ دوستو ایک بار arrest بھی ہوئی تھی arrest ہوئی تھی یہ جنبابی سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ جنبابی novelist ہے یہ ایک author ہے جو ایک بار arrest بھی ہوئی تھی جب یہ corruption کے خلاف march کر رہی تھی دوستو مطلب corruption کے خلاف جب protest کر رہی تھی تو ان کو arrest کر لیا گیا تھا شیچی دنگرمبا کو ملا اور یہ جنبابی کی nobelist ہے سوریش مکند کا بات کیا جائے تو world choreographie award سوریش مکند جی کو ملا تھا Thomas Vision کا بات کیا جائے تو TTL Photographer of the Year 2021 کا award کس کو ملا تھا Thomas Vision کو اور تھاور چند گالوت کا بات کیا جائے تو یہ union minister ہیں ہمارے دوستو یاد رکھے گا جس کا طرح senior people کو اچھا سے دیکھ وال کیا جائے گا which state government declares دہنگ پٹائی پٹکائی والل لاب سنچوری as 7th national park of the state دوستو پھر سے اصم نے چھتھا national park کون سا بولا تھا دوستو چھتھا national park رائی مونا reserve forest چھتھا national park جو بن گیا تھا अब 7th national park का कौन सा बन गया है देहिंग पटाई wildlife century को इस national park convert कर दिया है तो याद रिका बात किया जा तो यहाँ पर दोस्तो elephant जो किहा थी होता है tiger fishing का यह सब प्रचूर मातरा में पाए जाते है और एक बात और आपको बता दू कि 7 national park रखने वाला यह भारत ठीक है दोस्तो और उसके बाद तीसरे रैंक पर कौन सा आएगा दोस्तो असाम मेरा आएगा अगर जो राज में बात किया जाए तो दूसरे पर आएगा और अगर भारत में बात किया जा यूनियन टेरिटरीज और इस्टेट बने है केरल में और SDG जो इंडेक्स आया था इंडिया में उसमें टॉप किया था केरल नहीं और साथी साथ नौलेज इकनौमी मीशन जो है लॉंच किया था किसने केरल नहीं तो ये भी याद रखिएगा हरयाना के बारे में next question देखते है who has been appointed as part time chairman of ICICI bank तो दोस्तो ICICI bank के अंसकालिक अधयच के रूप में किसे निक्ट किया गया है सबसे पहले तो बता दू ICICI bank का headquarters मोंबई में है और इसके part time chairman के रूप में निक्ट किया गया है दोस्तो griot chandr چطر ویدی کو تو یاد رکھے گا گریش چند چطر ویدی یہ رہے گریش چند چطر ویدی اور ان کو پارٹ ٹائم چیئرمن بنایا گیا ہے آئی سی آئی سی آئی بینک کا اور اس کی نکتی کون کرتا ہے تو as usual reserve bank of india جو ہے اس کا نکتی کرتا ہے کہ پارٹ ٹائم چیئرمن کون رہے گا آئی سی آئی سی آئی بینک کا ٹھیک ہے دوستو یاد رکھے گا ان کا نام نیچسٹ کوشن ہے دوستو کرکرو کو لانچ کیا ہے ہمارے دیش کے پلیئر جو کی ویرین ساواغ ہیں تو یاد رکھے گا ویرین ساواغ نے حالی میں کرکرو نام کے کوچنگ ویب سائٹ کو لانچ کیا ہے جو کی اے آئی بیسٹ ہوگا مطلب آرٹیفیسیل انٹیلیجنس بیسٹ ہوگا جس میں کی کوچنگ پروائیٹ کیا جائے گا نئے نئے جو ینگر پلیئر ہیں ان کو ٹھیک ہے دوستو کی کرکٹ میں کیسے کیا کھیلنا چاہیے کیسے کیا نہیں وہ سب ایڈوائز دیا جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس میں لگ بھگ تیس پلیئر پارٹسپیٹ کریں گے جو کی کوچ کریں گے جن میں سے ایک دو ہے ای بی ڈی ویلیرز ہے کرس گیل بھی ہے سامیل اور ساتھی ساتھ بریٹلی ہو گئے اور حالی میں برائن لارا بھی ہو گئے یہ سب جو ہے کوچ کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہ ایک بہت اچھا پہل ہے اور بارسلونا اومن کے بارے میں اگر جو بات کیا جائے دوستو تو مینس سنگل ٹائٹل جو ہے جینیوہ اوپن ٹینیس میں وہ کس نے جیتا تھا دوستو کیس پر روڈ نے تو یہ بھی یاد رکھی گا نیسٹ کورسین ہے ویچ کنٹری ویتھ انڈیا ڈو کورپیٹ ویچ بیگنس انڈمانسی دوستو ابھی حالی میں انڈمانسی میں ایک انڈو تھائی کورپیٹ ایکسرسائز ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو انڈو تھائی کورپیٹ ایکسرسائز اور وہ وہ کس کے کس کے بیچ ہوئی تو انڈیا اور تھائی لینڈ کے بیچ میں ہوا ہے تو یاد رکھیں گا انڈیا اور تھائی لینڈ کے بیچ میں انڈو کورپیٹ ایکسرسائز ہوا ہے بات کیا جائے کورپیٹ کے بارے میں تو اس کا پھول فرم ہوتا ہے کوڈینیٹر پیٹرول ٹھیک ہے دوستو تو ان دونوں دیش کے بیچ میں پیٹرولنگ ہوا ہے ریبیاں سی میں اور اس کا مین ادیش رہتا ہے دوستو تاکہ تکرین نہ ہو یا پھر ماری ٹائم جو ہے ٹیروڈیزم ہے اس کو روکا جا سکے پھر سے ساتھی ساتھ illegal phishing کوئی نہ کرے اور drug trafficking نہ ہو اس کے لیے یہ exercise conduct کیا جاتا ہے انڈیا اور تھائیلینڈ نیوی کے بیچ میں تو تھائیلینڈ کے نیوی کا کیا نام ہے دوستو دارویل تھائیلینڈ تھائی نیوی نام ہے اور انڈیا نیوی کا تو انڈیا نیوی آپ لوگ نام جانتے ہیں تو دارویل تھائی نیوی اور انڈیا نیوی کے بیچ میں یہ exercise ہوا انڈو تھائی corporate exercise arabianc میں تو یاد رکھے گا undermancy میں اور چائنہ کا اگر جو بات کیا جائے تو یو این سسٹینے بل ٹانسپورٹ conference کہاں پر ہونا ہے چائنہ میں ہی ہونا ہے اور جاپان کا بات کیا جائے تو انڈیا اور جاپان نے مل کر urban development پر سمجھو تک کیا ہے ٹھیک ہے میم رینڈم آف corporation پر sign کیا ہے اور بات کیا جائے امان کے بارے میں تو امان fi h hockey 5s جو ہونا ہے event اس کو 2024 میں جو ہے وہ event کو attend کون کرے گا دوستو تو وہ مان کرے گا چلی ہمارا next question ہے which country becomes first country to adopt bitcoin as legal tender تو دوستو ai salvador جو ہے پہلا country بن گیا ہے پہلا ڈیس بن گیا ہے جو کی bitcoin کو legal tender کا درجہ دیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یاد رکھے گا یہ ہے bitcoin اور یہ ہے ال salvador جس نے کی ایلوہ سالوہ ڈور کا capital کا ہے دوستو تو سینڈ سالوہ ڈور ہے جس نے کی bitcoin کو جو ہے منجوری دے دی ہے کہ bitcoin کے تھوڑا transaction کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کسی کو اگر جو پیسے بھیجنا ہے اپنے گھر میں تو bitcoin کے تھوڑا بھی دیش سے ایلوہ سالوہ ڈور میں پیسے بھیج سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ایسا کرنے والا یہ پہلا دیش بن چکا ہے آئی ایم ایپ نے اس پر تھوڑا سوال بھی اٹھائے کہ ایلوہ ڈور ایسا کیسے کر سکتا ہے ایم ایپ کا بات کیا جائے تو انٹرنیشنل مونٹری فنڈ ہوتا ہے دوستو اور بات کیا جائے یو ایسے کے بارے میں تو یو ایسے نے تین ایم ایچ سکسٹی رومیو جو ہے انڈیا میں بھیجنے کو بولا ہے جولائی کے مہینے میں تو یاد رکھئے گا اور انڈونیسیا کے بارے میں بات کیا جائے تو پیسے ایکسرسائیز کنڈکٹ ہوا تھا عربیان سی میں حالی میں اینڈیا نے بھی اور انڈونیسیا نیر بھی کے بیچ میں نیچسٹ کورسن ویچ یونیورسٹی ایسے بین ٹاپ ڈین کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ دو ہزار بائس کیو ایس کا پھلپا ہوتا ہے دوستو کوکو ریل سائیمنٹس ٹھیک ہے اور کیو ایس ورلڈ رینکنگ ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ ہوا دو ہزار بائس کا جس میں کی ٹاپ کیا دوستو ڈین کیو ایسے چوٹ ڈینسٹیٹ او ٹیکنالوجی جس کو کی یم آئیٹی بولتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یم آئیٹی ڈینیس میں ٹاپ ہستان حاصل کیا ہے اور سیکنڈ رینک کا بات کیا جائے تو اکسفورڈ یونیورسٹی یونیورسٹی اوپ اکسفورڈ نے سیکنڈ ہستان حاصل کیا ہے اور تھرڈ رینک کا بات کیا جائے تو سٹینٹ پورڈ یونیورسٹی اور یونیورسٹی ڈینیس میں ٹاپ ہستان پر آیا ہے اور بات کیا جائے انڈیا کے بارے میں تو انڈیا میں آئیٹی بومبی کو 177 رہا رینک اور آئیٹی دیلی کو 185 آئی ایسے کو 186 اور ساتھی ساتھ ایک اور بات کیا جائے آئی ایسے کے بارے میں دوستو تو ورلڈ کا ٹاپ ریسرچ یونیورسٹی کسے مانا گیا ہے دوستو آئی ایسی بینگلور کو تو یہ ہمارے خوزی کی بات ہے کہ آئی ایسی بینگلور کو ورلڈ کا ٹاپ ریسرچ یونیورسٹی مانا گیا ہے اور ریسرچ کے پوائنٹ میں اسے ہنڈیڈ بائی ہنڈیڈ پوائنٹ ملا ہے دوستو تو یاد رکھی گا بات کیا جائے جیف بیزوز کا یہ دنیا کے سب سے دھنی بیکتی بن گیا ہے بلومبرگ بلینیر اینڈیکس جب آیا تھا تو اس میں ٹاپ رینک پر جیف بیزوز ہی تھے اور تیرہویں رینک پر ہمارے کون کون تھے مکہ سنبانی اور گتم آدانی تھے چود bubbling رینک پرر یاد رکھیے گا ہاروڑڈ یونیورسٹی کا بات کیا جائے دوستو تو س Kawان Oh World یونیورسٹی رینکنگ جو آیا تھا اس میں ٹاپ کیا تھا حارورڈ یونیورسٹی نے تو یہ بھی یاد رکھیے گا سنگونیا ÜLV loi س کیا گھر تو حالρού면 esquann ایش PERC удар فرنا ustedesly médico اسم کرنے کیا تھا صنگونیا یونیورسٹی جو کی چائینا کا ہے ٹھیک ہے دوستو آج کا میرا آپ سے question رہے گا who has been appointed as md and ceo of bandhan bank bandhan bank کے md and ceo یہ رہے ان کا نام کیا ہے آپ لوگ مجھے comment box میں بتائیں ایدھر ایٹی چند سیکھر گھوش یا پھر بھی سوہیر ہو جا یا پھر پردیپ چندر نائر یا پھر ارون کمار میشرا اور آپ لوگ مجھے comment box میں جرور بتائیں ویڈیو اگر جو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں like اور share کریں اپنے دوستوں کے ساتھ thank you have a nice day stay safe stay healthy